فلم کی شروعات ہوتی ہے تو ہمیں کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو سامپوں کا شکار کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص جس کا نام ریمبو ہوتا ہے وہ اپنے جیون کو چلانے کے لیے سامپوں کو پکڑ کر مارکیٹ میں بیجتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک مچوارہ بھی تھا تو ایک دن جب ریمبو سامپ بچنے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو وہاں کے سارے راستے جانتا ہو جو انہیں ندی پار کرانے میں ان کی مدد کرے تب ہی ان میں سے ایک شخص ریمبو کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ لوگ ریمبو کے پاس آتے ہیں تو وہ ریمبو سے کہتے ہیں کہ اگر وہ انہیں ندی پار کرائے گا اور برما چھوڑ کے آئے گا تو وہ اسے مو مانگی قیمت دیں گے جس کے بعد ریمبو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ندی پار کر کے برما کیوں جانا چاہتے ہیں جس پر وہ ریمبو سے بولتے ہیں کہ برما میں فوج سے گھبرائے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کا علاج کرنا اور انہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کے بعد ریمبو ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھیار ہے جس پر وہ بولتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی اتھیار نہیں ہے تو ریمبو ان سے بولتا ہے کہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا اور ریمبو ان سے وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے اور منع کر دیتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں برما کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر برما کی فوج عام لوگوں کو بے وجہ بے رہمی سے گولیاں مار رہی ہوتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ریمبو کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اپنے گھر میں کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تب وہ باہر دیکھتا ہے کہ سارا ایک عورت وہاں سے ابھی نہیں گئی تو وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن سارا اسے کنونس کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنا پڑے گی اور انہیں مدد کی بہت ضرورت ہے تو ریمبو بولتا ہے کہ چھلو میں تمہیں وہاں چھوڑ کے آتا ہوں اور ریمبو انہیں چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے تو رات کو جب وہ ندی پار کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ لوٹیرے ملتے ہیں جو کہ ان کی ناؤ کو روک لیتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ لا کے ہمیں دو تب ہی ان میں سے ایک لوٹیرے کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے اور وہ سارا کو اپنے پاس بلانے کا کہتا ہے تب ہی ریمبو کہتا ہے کہ تم ہم سے سارا پیسہ لے لو مگر اس عورت کو جانے دو کر دیتا ہے جس کے بعد وہاں سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ ریمبو سے بولتے ہیں کہ تمہیں انہیں مارنا نہیں چاہیے تھا ہم بات کر سکتے تھے ہم یہاں امن کے لیے آئے ہیں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے جس کے بعد ریمبو بولتا ہے کہ یہاں سب جنور رہتے ہیں یہاں سب ایسے ہی چلتا ہے تم لوگوں کو واپس چلنا چاہیے جس کے بعد سارا بولتی ہے کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے جس کے بعد صبح کو ریمبو ان کو برما چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر وہ جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے بڑے کیمپ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ کافی بے قصور لوگوں سے ملتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی مدد کرتے ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں جو لوگ غائل ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک بہت بڑا بلاست ہوتا ہے جس سے وہاں افرات افری مچ جاتی ہے تب ہی ہمیں وہاں پتا چلتا ہے کہ برما کی فوج نے وہاں حملہ کر دیا ہے اور وہ بے قصور لوگوں کو بیرہمی سے مار رہے ہیں اس فوجی حملے میں سارا کے کچھ آدمی بھی مارے جاتے ہیں اور کافی سارے گاؤں والے بھی مارے جاتے ہیں اور جو لوگ بچ جاتے ہیں فوج انہیں اخوا کر کے لے جاتی ہے جس میں سارا اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں پھر ہمیں ایک مہنے بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر جان ریمبو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو چرچ بتاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ چھوڑ کے آیا تھا برما میں انہیں دس دن پہلے لوٹنا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آئے جان اسے بڑے غصے سے کہتا ہے کہ شاید وہ لوگ مارے گئے ہوں لیکن وہ جان ریمبو کو بتاتا ہے کہ اسے خفیہ طور پر پتا چلا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس کے بعد وہ ان کو بندی بنا کر اپنے کیمپس میں لے گئے ہیں اس کے بعد وہ آدمی ریمبو سے بولتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھارے کے سولجرز ہیں جن کی مدد سے وہ اس گروپ کو بچا سکتا ہے اور وہ ریمبو سے بولتا ہے کہ ان بھارے کے سولجرز کو بھی برما چھوڑ کر آنا پڑے گا ریمبو کو جس کے بعد ریمبو تیار ہو جاتا ہے پھر ہمیں وہ گروپ دکھایا جاتا ہے جو نو میں بیٹھ کر برما کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس میں سے ایک وہ بھارے کا سولجر ریمبو کی بوٹ کو بابا جی کے زمانے کی بوٹ بتاتا ہے اور ریمبو اس کی باتوں کا کوئی ریپلائے نہیں کرتا جس کے بعد وہ سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ برما صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں برما پہنچنے کے بعد جون ریمبو ان سے بولتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلے گا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لیکن ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کہ نہیں ہم کسی کشتی چلانے والے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے تم یہیں نو کے پاس رہ کر اماریا انتظار کرو اور وہ یہ کہہ کر ریمبو کو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے حملہ ہوا تھا اور وہاں کے حالات دے کر وہ کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر طرف لاشیں ہی پڑی تھی اس کے بعد انہی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ہمیں اس مشن کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ یہ منظر دے کر کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی وہاں ایک ملٹری کا ٹرک آتا ہے جس کے بعد وہ سب ہی لوگ چھپ جاتے ہیں ملٹری کے ٹرک سے کچھ فوجی نکلتے ہیں اور وہ معصوم لوگوں کو پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہاں ریمبو آ جاتا ہے اور وہ اپنے تیر کمان سے سب ہی لوگوں کو مار دیتا ہے جس کے بعد ریمبو بولتا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور اس مشن کو کمپلیٹ کریں گے اور وہ سب ہی لوگ ریمبو کو فولو کرتے ہیں آگے کیمپ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں آرمی کیمپ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارا اور اس کے آدمی کو بندی بنایا گیا تھا تب ہی وہاں آرمی چیف سارا کے پاس آتا ہے اور سارا اس سے روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو جس پر وہ آرمی چیف اس سے کچھ نہیں بولتا اور چپچا وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ آرمی چیف موی کا مین ویلن بھی ہوتا ہے اور وہاں پر کافی سولجر بھی دکھائے جاتے ہیں جو کہ آیاشی کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں ریمبو اور اس کی ٹیم دکھائی جاتی ہے جو کہ اسی ٹرک پر سوار ہوتے ہیں جس ٹرک کے فوجی انہوں نے مارے تھے جسے ان کو کوئی پیچان نہ سکے اور اصل میں انہیں کوئی پیچان نہیں پاتا اور وہ آسانی سے اندر گست جاتے ہیں اور یہ موقع بھی کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ سارے فوجی نشے میں ڈوبے ہوتے ہیں اور جو لوگ ڈیوٹے پیار ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ مار دیتے ہیں اور سارا اور اس کے بچے ہوئے ساتھیوں کو وہ بچا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں پھر ریمبو ان سے بولتا ہے کہ ہم دو گروپ بنائیں گے اور جو بھی گروپ پہلے کشتی کے پاس پہنچ جائے گا وہ دوسرے والے کا انتظار کرے گا اور دوسری طرف جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہاں سینہ کا چیف دیکھتا ہے کہ وہاں سے سارے قیدی بھاگ چکے ہیں اور اس کے فوج کے کافی جوان مارے جا چکے ہیں جس کے بعد وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے اور ساری فوج کو آرڈر دیتا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے فوراں ان کی گاڑیاں نکل جاتی ہیں جس کے بعد وہاں آرمی آ جاتی ہے اور انہیں بندی بندہ لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ انہیں مارنے والے ہوتے ہیں تو بھی جون ریمبو وہاں آ جاتا ہے اور آرمی کے فوجیوں پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہاں ایک فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جون ریمبو اور اس کی ٹیم سارے سولجس کو مار دیتی ہے اور لازٹ میں وہ اس ویلن کو بھی مار دیتے ہیں جس کے بعد وہاں کا نظارہ بہت بیانک ہوتا ہے چاروں طرف وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں جس کے بعد وہ صحیح سلامت واپس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کافی ٹائم بیچ جاتا ہے اور ہمیں لاسٹ میں جان ریبو دکھائے جاتا ہے جو کہ اپنے جیون کو پرانے طریقے سے جینے لگتا ہے اور یہیں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو فرنڈز اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں